ہیلو اسٹرینٹس آئی وی ٹیکنیکل کلاسز کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سولر ٹیکنلوجی کا جتنا بھی امپورٹنٹ کوشن ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے اگزام میں آیا سکتا ہے ان سارے کوشن کو ہم لوگ کور کریں گے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں نہ کہ صرف امپورٹنٹ کوشن ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا آئیڈیا بھی آپ کو دیں گے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تاکہ آپ اگزام میں اس کو اچھے سے لکھ پائیے اور یہ آپ کو سنشت کراتے ہیں اس ویڈیو کے مادھیم سے کہ اگر آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے اور اچھے سے دیکھیں گے سمجھئے گا تو ہمارا پریاس یہ ہوگا کہ سارا جتنا ٹاپک ہم بول رہے ہیں اس کو ایمیج کے دورہ بھی آپ کو دکھائیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آجائے اور اس ٹاپک یعنی اس ویڈیو کے مادھیم سے اگر آپ پریپیر ہوں گے تو آپ کا بہت اچھا مارکس اگزام کے اندر آئے گا یعنی جو بچہ ابھی تک کچھ بھی نہیں جانتا ہے سولر ٹیکنولوجی کے بارے میں وہ کیول اس ویڈیو کے مادھیم سے بھی بہت کچھ سیجھ سکتا ہے بہت کچھ جان سکتا ہے اور اگزام میں اچھا لکھ سکتا ہے تو اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے یعنی کہ اوورال اگر ہم بات کریں سولر ٹیکنولوجی کا انڈیویجول کوششن سے پہلے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے سولر ٹیکنولوجی یہ بہت ایمپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کس پوائنٹ آف ویو سے اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن فیوچر پوائنٹ آف ویو سے بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے ڈیٹ میں جو سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یعنی جس پر سب سے زیادہ پریکٹیکل کام کیا جا رہا ہے جس پر ریسرچ کیا جا رہا ہے وہ سولر ٹیکنالوجی اور دوسرا الیکٹریکل ویکلز ہے تو آج کے ڈیٹ میں یعنی فیوچر میں جو بھی ڈیمانڈ بڑھے گا وہ سولر ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھے گا تو اس لئے سولر ٹیکنالوجی کو اچھے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کا کیول اگزام پاس نہیں کرنا ہے بلکہ اس میں اگر آپ فیوچر میں اس پر بہت سارے پروجیکٹ بنا سکتے ہیں پروجیکٹ بنا سکتے ہیں فیوچر میں ریسرچ کر سکتے ہیں اور آج کے ڈیٹ میں یہ بہت ٹرینڈنگ ٹاپک ہے الیکٹریکل انجینئرز کے لئے تو اب ہم آتے ہیں فائنلی یعنی کیا کیا ٹاپک سم لوگوں کو اس سبجیکٹ میں کور کرنا ہے جس کے مادھیم سے آپ بہت اچھا ایکزام کے اندر سکور کر سکتے ہیں ایک اور ایمپورٹنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے سولر ٹیکنولوجی کے اندر یہ جو سبجیکٹ ہے ایکزام پوائنٹ آف یو سے بہت آسان سا سبجیکٹ ہے بہت آسانی سا آپ اس سبجیکٹ میں اچھا سکور کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کہ جتنا ٹاپک آج ہم بتا رہے ہیں تھوڑا سمجھ لگے گا لیکن سارے ٹاپک آپ کو ڈائیگرام پریکٹس اچھے سے کرنا ہے تو کوئی بھی ٹاپک ہو جتنا ٹاپک لگ بھگ بتائیں گے سب کے اندر ڈائیگرام ہے تو سب سے پہلے اس ٹاپک کا تھوڑا انٹروڈاکشن لکھ دینا ہے اس کے بعد اس کا کنسٹرکشن ہیڈنگ بنا کر ڈائیگرام بنانا ہے کنسٹرکشن کو ایکسپلین کرنا ہے کیا کیا کمپونٹ لگا ہوا اس کے بعد ورکنگ کو ایکسپلین کرنا ہے ایڈوانٹیج لکھنا ہے ڈس ایڈوانٹیج لکھنا ہے اپلیکیشن لکھنا ہے اتنا کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی ٹاپک آپ کا اچھے سے کور ہو جائے گا تو اب چلیے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک ایک یونٹ وائس ایک ایک ٹاپک وائس اور ٹاپک کے ساتھ ساتھ آپ کو ایمیج بھی ریپرزنٹ کریں گے تاکہ آپ کو بہت اچھے سے یہ ٹاپک سمجھ میں آجائے اور اگزام کے اندر آپ بہت اچھے سے لکھ کر آئیے تو سب سے پہلے یعنی جو بھی کوشن ہم نے لیا ہے آپ کا سیلیبز دیکھا نوٹس دیکھا پریویس ائر کوشن دیکھا کوشن بائیں تو بہت اچھے سے ہم نے محنت کر کے تیار کیا ہے تو یہ سارا بہت امپورٹنٹ کوشن ہے جو کہ آپ کے ایکزام کے لیے بہت زیادہ ہیلفل ہوگا تو سب سے پہلے یونٹ ون کی بات کریں تو یونٹ ون میں جو سولر ہیٹر آپ بھی کوپی پین لیکھ لیجیے لے لیجیے گا ہم نے لیکھ لیا ہے تاکہ کوئی کوشن آپ کا میس نہیں ہو ویڈیو سٹاپ کر کے کوپی پین لیکھ کر لیکھتے چلیے گا تاکہ آپ کا کوئی کوشن میس نہیں ہو تو پہلا سولر ہیٹر آپ کو پڑھنا ہے پریویس اگر بات کریں دوہزار بائیس میں یہ پہلی بار لانچ ہوا تھا یعنی پہلی بار آیا تھا سیلیبز میں ایڈ ہوا تھا تو اس یعنی دوہزار بائیس میں ہی جو کوشن آپ کا سینئر کو پوچھا گیا تھا وہ بھی ہم نے اس میں کور کیا تو یہ پہلا کوشن سولر ہیٹر جو ہے یہ آپ کے سینئر کو دوہزار بائیس میں پوچھا گیا اور اس بار بھی پوچھا جا سکتا ہے تو دوہزار بائیس ہو یا تائز دونوں میں یہ ایمپورٹنٹ ہے سولر ہیٹر اور اس کا ٹائپ بھی آپ کو یعنی کہ پریکٹس کر لینا سولر ہیٹر کا کیا کیا ٹائپس ہو سکتا ہے بہت آسان سا ٹاپک ہے سولر ہیٹر آپ کا نام سے پتہ چللا ایسا ایکویپمنٹ ہے ایسا اپ کرنے جس کے مادھیام سے ہم لوگ کسی بھی کمپوننٹ کو یعنی اس کے اندر واتر ہے یا اگر چیزے اس کو ہم لوگ ہیٹ کر سکتے ہیں تو سولر ہیٹر یہ جو سبجیکٹ ہے سولر ٹیکنولوجی اس میں کیول الیکٹسٹی جنریٹ کرنا آپ کو نہیں سیکھنا بلکہ سولر انرجی کا یوز کر کے الگ الگ اپلیکیشن کے لیے پورا سولر ٹیکنولوجی کو سیکھنا ہے کس طرح سے ہم اس کو کھانا گرم کر سکتے ہیں کپڑا سکھا سکتے ہیں یا اور میکنیکل انرجی کس سے اس طرح سے ہم پرات کر سکتے ہیں تو اوورال سارا سولر انرجی کا کیا کیا یوز ہو سکتا ہے وہ سارا کچھ اس سبجیکٹ کے اندر کور کیا گیا تو پہلا ٹاپک آپ کو سولر ہیٹر کور کر لینا اور اس کا ٹائپس بھی ایمپورٹنٹ ہے دوسرا جو آپ کا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یونٹ ون سے وہ ہے سولر ڈرائر سولر ڈرائر کا مطلب ہے سکھانا آپ اناس سکھا سکتے ہیں کھانا سکھا سکتے ہیں کپڑا سکھا سکتے ہیں تو سولر ڈرائر ایسا ایکویپمنٹ ہے جس کے مادھیم سے ہم لوگ سولر انرجی یعنی سولر ریڈییشن کا یوز کر کے ہم کسی بھی چیز کو سکھا سکتے ہیں تو سولر ڈرائر اور اس کا ٹائپس آپ کو اچھے سے پڑھ لینا اور مینلی طور سے آپ کو ڈرائی گرام اچھے سے پریکٹیس کرنا تیسرا ٹاپک سولر کوکر ہے نام سے پر چل لہا ہے ایک تو گیس کوکر گھر میں ڈیلی آپ لوگ ڈال کھانا بنا رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو گیس یوز کرنا پڑتا ہے جس کے لئے پیسہ پہ کرنا لیکن اگر آپ سولر کوکر میں جو ہیٹ ریڈییشن آ رہا ہے اس کو پیک کر لیں اس کو کور کر لیں اور اس کے مادرین سے اپنے کھانا کو بنا لیں تو سولر ہیٹ کا سولر ریڈییشن کا یوز کر کے کھانا بنانے کا اکرن کو سولر کوکر کہتے ہیں اور اس کا بھی ٹائپس آپ کو پڑھنا ہے اور یہ آپ کا دوہزار بائس پریویس ایر بھی پوچھا گیا تو اور اس بار کے لئے بھی ایمپورٹنٹ ہے اب اس میں یہ تین ٹاپک ہی آپ کا مینلی طور سے ایمپورٹنٹ ہے ایک سولر ڈرائر سولر ہیٹر اور سولر کوکر اور اس کا ٹائپس یہ سارا کور کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک مینٹیننس ہے تو چاہے آپ سولر کوکر کا ہو چاہے ڈرائر کا ہو چاہے ہیٹر کا ہو کسی کا بھی ایک مینٹیننس آپ سے پوچھ سکتا ہے اس کا صاف صفائی تھیورٹیکل پورشن ہے اس کو تھوڑا سے ایک بار دیکھ لیے گا سان میں آ جائے گا تو یہ پل ملا کر یونٹ ون کا جو ایمپورٹنٹ کوشن تھا وہ ہم نے بتایا اب آتے ہیں یونٹ ٹو پر اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے پچھلے سال لگ بگ زیادہ تر جو شارٹ کوشن پوچھا گیا تھا وہ یونٹ ٹو سے پوچھا گیا تھا اور اس بار بھی یہ یونٹ ٹو ایمپورٹنٹ آپ کے لیے تو یونٹ ٹو میں سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ کونسنٹریٹڈ سولر پاور پلانٹ یا کونسنٹریٹڈ تھرمل پاور پلانٹ بہت آسان سا ہے آپ کو تھوڑا سا ہنٹس بھی دے رہے ہیں اچھے سے سمجھئے گا آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا تو سولر تھرمل پاور پلانٹ کیا ہے جہاں پر ہم لوگ سولر انرجی کو لیتے ہیں ہیٹ کو لیتے ہیں اور اس سولر انرجی کو ہیٹ کو یعنی سن لائٹ کو ہم لوگ ایک جگہ پر ریفلیٹ کرتے ہیں کہ ایسے برتن پر ہم لوگ ریفلیٹ کریں گے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا جس کے اندر یعنی کہ ہیٹ آسانی سے یا ایسا میٹل کا یوز کریں گے جو بہت جلدی ہیٹیڈ ہو جائے تو اس کے وجہ سے کیا ہو جائے گا اس کے اندر رکھا ہوا وارٹر جو ہے وہ ہیٹ ہوگا اور وارٹر بوائل ہونا سٹارٹ ہوگا اسٹیم میں کنوارٹ ہوگا اور جیسے پہلے تھرمل یا نیوکلر میں پڑھا آپ لوگ اسی طرح سے ہم لوگ وارٹر کو اسٹیم میں کنوارٹ کرنے کے بعد ٹربائن پر اسٹرائی کریں گے روٹیٹ ہوگا میکنیکل انرجی ملے گا الٹرنیٹر کو دیں گے الیکٹی سیٹی جنریٹ ہوگا تو سیمپل سا بلوگ ڈائیگرام ہے جو کہ سکرین میں آپ کو دیکھ رہا ہے اس بلوگ ڈائیگرام کو پریکٹس کر لیجے گا پیچھلے سال یہ پوچھا گیا تھا اور اس سال بھی یہ ایمپورٹنٹ ہے سولر تھرمل پاور پلانٹ ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم لوگ مین جو اس کے اندر آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے سولر کلیکٹر ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ سولر کے اندر جو لائٹ ہے تو اس کو ایک جگہ پر ریفلیٹ کرنا تو جس ایکویپمنٹ کا یوز کر کے ہم لوگ سارے الگ الگ سن لائٹ جو آ رہا ہے الگ الگ ڈائیریکشن میں اس کو ایک جگہ پر ریفلیٹ کر کے مانکہ چلے ابھی موبائل پہ کیمرہ پہ ہم کو ریفلیٹ کرنا سارا ہم کو جتنا لائٹ ہے وہ سب کو اگر ہم چاروں طرف میرر لگا دیں گے اسی کو ریفلیٹر بولیں اور سب جگہ ایک ہی جگہ پر فوکس کریں تو آویس ہے کہ اس پوائنٹ پر بہت زیادہ لائٹ پہنچے گا اور سن لائٹ کی بات کریں تو بہت زیادہ وہاں پر ہیٹ پروڈیوز ہوگا تو یہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ریفلیٹر اسی ریفلیٹر کے بارے میں یا اسی کو ہم لوگ سولر کلیکٹر کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ڈیلریل پہنا ہے تو یہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک فلائٹ ٹائپ اور دوسرا ہوتا ہے کونسنٹریٹرٹیٹ ٹائپ فلائٹ ٹائپ مطلب سیدھا جہاں پر آپ کوئی بھی سیدھا آپ رکھ دیجئے گا فلائٹ تو اس کے اندر جو سن آئے گا سن لائٹ وہ ابزورب کرے گا اور اس سے ہیٹ ملے گا تو فلائٹ ٹائپ لیکن زیادہ پری فیبل جو ہوتا ہے وہ کونسنٹریٹرٹ ٹائپ یعنی یہ دیف ابھی جو اگزامپل دیا الگ الگ جگہ پر رکھ کر اور اس کے مادھی ہم سے سن لائٹ کو ایک جگہ پر رکھیں گے ایک جگہ پر ڈالیں گے جس سے وہاں پر بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوز ہوگا تو جہاں پر سن لائٹ کو ایک جگہ پر کونسنٹریٹ کر دیا جاتا ہے ایک اطریت کر دیا جاتا ہے جمع کر دیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ اور اس بار کے لئے بھی یہ امپورٹنٹ ہے دو تو پوچھا گیا ہے آپ کا پیرابولک ڈیش ٹائپ اور پیرابولک ٹرف ٹائپ یہ دونوں ٹائپ پوچھا گیا ہے تو اس بار کے لئے آپ اچھے سے پڑھ کے جائیے گا پاور یعنی سولر پاور ٹاور ٹائپ کا ہوتا ہے بہت سارا ڈیفرنٹ ٹاور لگاوا ہوگا اور ڈیفرنٹ ٹاور کے مادھی ہم سے سن لائٹ ریفلیٹ کر کے ایک جگہ پر ہم لوگ جمع کریں گے تو چاہے آپ کا سولر پیرابولک ٹائپ ہو یا سولر ٹرف ٹائپ یا ڈیش ٹائپ ہو چاہے سولر ٹاور ٹائپ ہو اور ایک فریسنل ٹائپ ہوتا ہے یہ چار ٹائپ ہوتا ہے چاروں کا آپ کو اچھے سے پڑھ کے جانا ہے جس میں سے دو پہلے پوچھا جا چکا ہے تو باقی کا دو اس بار کے لئے زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے دوہزار تائیس کے لئے تو پیرابولک ٹرف اور پیرابولک ڈیش پیچ پوچھا گیا ہے تو اس بار آپ کا فریسنل ٹائپ اور ٹاور ٹائپ جو ہے سولر پاور ٹائپ یہ دو ٹائپ کا ریفلیکٹر جو ہے کونسنٹریٹر ٹائپ یہ دون اچھے سے کور کر کے جائیے گا اس بار کے لئے یہ زیادہ مہت پورن ہے اب بات کرتے ہیں اس کا اگر آپ ڈیفرنس پڑھ لیتے ہیں یعنی اگر آپ ریفلیکٹر ٹائپ اور دوسرا آپ کا جو ہے یعنی کہ ایک فلائٹ ٹائپ اور دوسرا کونسنٹریٹر ٹائپ یہ دو ٹائپ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ دونوں آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا فلائٹ ٹائپ اور آپ کا فلائٹ اور دوسرا کونسنٹریٹر ٹائپ یہ دونوں ٹائپ کے بیچ میں ڈیفرنس اگر پڑھ لیتے ہیں آپ تو یہ آپ چاہے فلائٹ ٹائپ پوچھا جائے آپ اچھے سی ڈائیگرام بنا کر ایکسپلین کر سکتے ہیں چاہے کونسنٹریٹر ٹائپ میں کوئی سا پوچھا جائے آپ ڈائیگرام کرنا لکھنا ہے پریکٹیس کر لینا تو یہ تیسرا یعنی پہلا آپ کو ہم نے بتایا دوسرا آپ کا ٹائپ آف کلیکٹر اور تیسرا اس کے اندر دونوں کا ڈیفرنس چوتھ اور لاسٹ کوششن آپ کا بچ جاتا ہے اس میں ایک انجن ہوتا یعنی ایک انجن ایک پرکار کا انجن جس میں ہم لوگ سن لائٹ کے مادی ہم س water کو steam میں convert کرتے اور steam انجن جس طرح سے کام کرتا ہے اس طرح سے انجن کام کرے گا اور آپ جو ہے میکن انرجی پروائیٹ کرے گا اس میکن انرجی کو چاہے تو آپ کسی مشین کو چلانے میں use لی تربائن کر کے پرائیکٹس کر لی جیگا پچھلے بار 2022 میں یہ question پوچھا گیا تھا long question کے اندر دو پارٹ تھا اس میں ایک پارٹ یہ پوچھا گیا تو یہ بھی پرائیکٹس کر لی گا تو یہ unit 2 کا لگ بھگ ہم نے سارا important question بتا دیا آپ کو یہ سارا بہت اچھے دائیگرام voltage produce کرتے تو اس طرح کے system کو ہم solar photo voltaic system بولتے ہیں تو اس میں کیا question آپ بنے گا تو پہلا question solar cell اور اس کا type solar cell یا photo cell بولا جاتا ہے یہ بہت آسان سا چیز ہے بہت آسان سا topic ہے تو اس کو آپ اچھے سے ڈائیگرام بنا لیجے گا اس کا construction working اور اس کا advantage disadvantage سارا کچھ اور اس کا types تو یہ important question ہے اور دوسرا جو important question یہاں پر بن رہا ہے وہ ہے solar panel اب solar cell سے مل کر solar panel بنتا ہے solar cell کا output ہوتا voltage اور power وہ کم ہوتا ہے تو ہم higher rating کے لیے solar panel بناتے ہیں جہاں پر بہت سارے solar cell کو آپ connect کیا جاتا ہے as per our requirement یا series میں connect کریں گے یا parallel یا series parallel دونوں کا combination کریں گے جتنا ہم output میں voltage current یا power چاہیے ہوگا series میں اگر connect correct کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے series میں voltage add ہوتا ہے تو series میں voltage جڑ جائے گا parallel میں add کرتے ہیں تو current rating بڑھے گا تو جیسا آپ requirement ہے اس کے انسار ہم connection کرتے ہیں solar panel بناتے اس میں ایک چیز important ہے جو پوچھا گیا تا solar panel کا vi characteristics کیس طرح کا effect پڑھے گا maximum ہم کب voltage current ملے گا تو اس کا graph ہوتا ہے و practice کر لینا vi characteristics اور دوسرا ہوتا ہے power اور voltage کے بیچ characteristics تو یہ دونوں characteristics important ہے اور 2022 میں یہ پوچھا گیا تھا تیسرا question آپ کا ہم بتا رہے ہیں solar PV model IRA تو بہت بڑا بڑا پلانٹ آپ دیکھئے گا جہاں بہت سارا solar panel لگا ہوا ہوتا تو بہت سارے solar panel کو آپس میں connect کر کے ہم لوگ solar IRA بناتے ہیں اس میں بھی جس طرح سے آپ کو پینل میں requirement سریز یا parallel یا دونوں طرح کا سریز parallel combination کر کے ہم لوگ desire output کو پرابط کرتے ہیں تو بہت سارے panel کو connect کر solar IRA بنایا جاتا ہے جس کو ہم لوگ solar PV module IRA کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی important question ہے اور ایک ہے جو کہ سب سے زیادہ important ہے unit 3 کا components of PV system بہت آسان سا آپ پہلے سے جانتے inverter کیا ہے ریکٹی فائر کیا ہے بیٹری کیا ہے تو یہ سارا component solar PV system کے aard question میں پوچھا جا سکتا ہے street light تو street light آپ نے دیکھا بھی ہوگا گلی کے اندر ایک simple سا pole پر panel لگا ہوتا ہے اور اس panel کے ساتھ ساتھ بیٹری connect ہوتا ہے کیونکہ panel کا output DC ہوتا ہے اس کے لابہ ہمارا converting equipment لگا ہوگا جس کے مادیم سے یعنی inverter کے مادیم سے آپ کا load ہے اس کو AC چاہی ہوگا تو یہ street light بھی unit 3 کے اندر important ہے چوتھا unit آپ کے لیے جو ہے بہت سیمپل سا ہے آسان سا ہے ملتا جلتا ہے unit 3 سے ہے وہ ہے آپ کا solar PV electronics تو جیسا کہ ہم لوگ discuss کر رہے تھے کہ ہم لوگ اگر street light ہو یا آپ کا panel لگا تو اس کے ساتھ بہت سارا electronics component ہے تو electronics component چیز ہے اس کے بارے میں پر پڑھنا ہے تو جیسا آپ کو معلوم ہے کہ solar system لیکن ہمارے گھر کے اندر جو equipment لگے ہیں components لگا ہے light fan لگا وہ electrical AC supply سے چلتا ہے تو ہم لوگوں کو inverter کی ضرورت ہوگی جو DC کو AC میں بدلے گا ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم لوگ دے رہے گریٹ کو دے رہے آگے supply گریٹ میں دے رہے سا topic ہے جو کہ پہلے سے آپ کو معلوم ہے battery اور battery کا type سی پہلے سے آپ پڑھے ہوئے ہوں گے تو اس سولر inverter آپ پہ پڑھ ایک جو important topic ہے اور بہت important کہہ لیجئے وہ ہے solar tracking system کیا ہوتا ہے کہ آپ سن light ہمیشہ ایک ہی direction میں نہیں ہوتا sun light جیسے سمیں گزار تا sun جو ہے وہ اپنا direction یعنی اپنا position change کرے گا جس جو reflector کے اوپر آنے والا light ہے اس direction change ہوگا جس سے efficiency گھڑ جاگی یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر سامنے سے light پڑھا تو زیادہ light ہوئی اگر آپ incline آئے گا تو اتنا زیادہ face پر light نہیں آئے گا تو یہاں پر video shoot کرنے لیے light لگا ہوا تا فیس پر light پڑھے تو اس طرح سے اگر solar panel کے light پڑھے 90 degree پر light پڑھے گا تو کیا ہوگا آپ زیادہ efficient ہوگا زیادہ output دے گا تو اس کے لئے ہم لوگ solar panel اس طرح سے construct کرتے یا اس طرح کا system بناتے کہ جیسے sun اپنا position change کرے یہ solar panel بھی اپنا position change کرے اور directly sunlight جو ہے solar panel پر آ کر گرے تو اس کے لئے جو system ہوتا اس ہم لوگ کیا بولتے ہیں solar tracking system بولتے ہیں تو یہ آپ کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور یہ چیپٹر کا سب سے زیادہ important question ہے اور اس میں point point آتا MPPT maximum power point tracking system اس کا چھوٹا س گرہ بانتا یعنی کس point maximum power آپ کو ملے گا تو point آپ دیکھ کرنا اور اس point کو track کرنا تو maximum power point tracking maximum power point trace کرنا track کرنا ایک ہی بات ہے اور اس سے related چھوٹا س ایک دو line کا definition ہے tilt angle ہوتا ہے کتنا angle rotate کر رہا ہے اور ایک solar radiation تو یہ چھوٹا س topic آپ کو اس کے اندر cover کر لینا ہے تو یہ آپ solar tracking system اس unit کا بہت important topic ہو گیا اب اس کے علاوہ ایک چھوٹا س solar cable اور switch gear پڑھ دینا تو cable اور switch gear کے بارے میں آپ پہلے سے idea ہو گا transmission میں پڑھ ہو گا تو cable اور switch gear جو بھی سرکیل breaker relay fuse وہ سب کا یہاں پر بھی use ہوتا تاکہ equipment ہمارا damage نہیں ہو تو unit 4 کا سارا question important آپ کو بتائی بہت اچھے س cover کیجئے گا بہت اچھے س آپ سبجیکٹ میں score کر پائیے گا last chapter اگر بات کرتے ہیں تو بہت آسان س chapter ہے بہت easy chapter ہے اس کے اندر mainly طور سے دو آپ topic cover کرنا ہے ایک off grid اور on grid بہت آسان س off grid کا مطلب یعنی ایسا system جو کہ ایسا solar system جس کے مادیم سے گھر کے اندر ہی supply آپ خود کا use کر اور on grid system آپ supply اپنے گھر سے زیادہ جنریٹ کر رہے ہیں solar system آپ کا اچھا ہے بہت زیادہ generation ہو رہا تو grid جو ہے وہاں پر اپنے supply کو بیج سکتے ہیں دے سکتے جہاں سے وہ اپنے consumer کو بیج سال بھر اتنا اوب جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ بولیں off grid system یا صرف وہ کسان اپنے بھر اوب جا رہا ایک کسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے کہ اپنے بھر نہیں اپنا سال بھر رکھتا بھی ہے اپنے گھر پریوار کا اور اس کے الاوہ بھی وہ بھجاتا ہے جس مارکٹ میں سیل کرتا ہے بیجتا اور اس سے profit کماتا ہے تو یہ جو سیکنڈ سیسٹم ہے زیادہ بیٹر ہے پہلے وائلے off grid سیسٹم سے اور تیسرا جو سیسٹم ہے اس کے اندر وہ ہائیبریڈ سیسٹم اس میں بھی کسان کا اگزامپل سمجھ کہ کسان ہے جو کہ خود بھی رہا ہے بہر بیج بھی رہا ہے اس کے علاوہ کوئی سائیڈ سے بھی بیجنیس کر رہا ہے چاٹو گائے رکھے ہو ہے تو الگ سے بھی بیجنیس کر رہا سی ارنیگ جنریٹ اسی طرح ہائیبریڈ سیسٹم جو ہے وہ آپ کا اسی طرح یعنی سولر سے بھی جنریٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ وینڈ کنیٹ کر دیا کہ رات میں اگر سپلائی نہیں آئے تو آپ وینڈ کے مادھی سپلائی جنریٹ کر سکتے تو اس طرح سیسٹم کو ہائیبریڈ سیسٹم بولا جاتا ہے تو میلی طور سے دو ٹاپک اچھے سی کور کر نا آف گریڈ اور آن گریڈ دونوں کا ڈائیگرام پریکٹس کر جو کہ سکرین پر آپ دیکھ رہا ہے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے نیٹ میٹر نیٹ میٹر کیا ہے ایک ایسا میٹر جس کے مادھی سپلائی گریٹ کو بیچ رہے اور آپ پاس اگر رات میں سپلائی نہیں ہے یا آپ رینی سیزن آگیا آپ گریٹ سے سپلائی لے رہے تو کتنا لے رہے اور کتنا دے رہے یہ دونوں کو میزر کرتا اور نیٹ کالکولیشن کرتا ہے جو آپ پیسہ گریٹ کو دینا یہ گریٹ سے پیسہ لینا ہے تو ایک اچھا میٹر ہوتا ہے نیٹ میٹر سیسٹم اور چھوٹا س آپ ک سولر ویڈ دونوں لگا ہوگا تو کل ملا کر یہ بہت سارا ہم نے آپ کو کوشن بتا اگر اتنا کور لگ بھگ آپ کو سمجھ لیجیے کہ 90% آپ کو ٹاپک اس کے اندر کور ہو گیا ہے یہ سار اگر پڑھ لیتے تو آپ کو اچھا مارس لانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے تو آپ بہت اچھے سی پریپیر ہوئیے گا بہت اچھے سے اگزام کے لیے یعنی اس کو سارے ڈائیگرام کو اچھے سی ریوائز کیجئے ڈائیگرام کو آپ بنا بنا کر پر پر بہت اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا آپ کا ایک ایک شیئر ہمارے لئے مہت پون ہوتا ہے تو دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں آج کے لئے تنہی تھینک یو ملتے ہیں